بادل سا گھرچے ہم سابن سا پرسے ہم سورت سا جم کے ہم سکول چلے ہم سکول چلے ہم گون مارننگ کلاسیٹ کے بچوں آج ہمارے پاس آپ کی سائنس کا لاسٹ کوسچن ہے جو ہے فائنڈ آؤٹ دا انفارمیشن آباؤٹ دا نیشنل پاکس انیورسٹیٹ کہتا ہے کہ آپ نے انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے آپ کے سٹیٹ میں جو نیشنل پاکس پائی جاتی ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو انڈیا کا میپ ہے اس پر ان سب نیشنل پاکس کی آپ نے لوکیشن دکھانی ہے کہ کون سی جو نیشنل پاکس ہے وہ کہاں پر پائی جاتی ہے تو آنسر ہے اس کا فالوئنگ آردہ نیشنل پاکس ان آر سٹیٹ پر پہنڈ دچھی گام نیشنل پاک یہ سٹیٹیٹے پیسی در 22 کلومیٹرز جب سٹیٹی آف سرنگر کہتا ہے کہ دچھی گام نیشنل پاک لگ بھگ 22 کلومیٹر ہے سرنگر شہر سے دور یعنی یہ جو مین سرنگر سٹی ہے وہاں سے لگ بھگ 22 کلومیٹر دور ہے دچھی گام نیشنل پاک اور یہ جو دچیگام نیشنل پاک ہے یہ بہت ہی یونیک ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور اس میں کئی طرح کے ہمارے جو لوکل انیملز ہیں یعنی سٹیٹ کے انیملز ہیں وہ بھی اس میں رہتے ہیں اور اس نیشنل پاک کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایک ایک ملہب ایمپورٹنٹ سپیشیز رہتی ہے جس کا نام ہے ہانگول نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہمیس نیشنل پاک ہمیس نیشنل پاک کیا ہے کہتا ہے کہ یہ بہت ہی اونچی جگہ پر ہے یہ جو نیشنل پاک ہے ہمیس نیشنل پاک بہت اونچی جگہ پر ہے اور یہ لڈاک میں پائی جاتی ہے اور اس نیشنل پاک کی جو ہمیس نیشنل پاک ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پوری دنیا کے جو بھی سنو لیپورٹس ہیں یعنی جو چیتے وغیرہ پائی جاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں تو وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسی نیشنل پاک میں پائی جاتے ہیں تھرڈ ہے ہمارے پاس کازی ناغ نیشنل پاک اس میں کیا ہے it is located in بارہ ملہ آف کشمیر کہتا ہے کہ کازی ناغ نیشنل پاک سرنگر کے بارہ ملہ شہر بارہ ملہ ڈسٹرک میں پایا جاتا ہے the uniqueness of this نیشنل پاک is that it is home to about 17 different species of butterfly اور اس کازی ناغ نیشنل پاک کی خاص بات کیا ہے کہ اس میں لگ بھگ ستارہ species of مختلف قسم کی تیتلیاں یعنی butterfly جو species ہے اس کی ستارہ مختلف آپ کو وہاں پر نسلے ملیں گی کازی ناغ نیشنل پاک میں چوتھا ہے ہمارے پاس کشتوار نیشنل پاک کشتوار نیشنل پاک تو آپ کو پتا ہے کہ کشتوار میں پائی جاتے ہوگی کیا لکھا ہے it is located in کشتوار ڈسٹرکٹ کہتا ہے کہ یہ جمہو ڈیویجن کے کشتوار ڈسٹرکٹ میں پائی جاتی ہے it is famous for being the place اور یہ جگہ جو ہے اس لیے خاص ہے کیوں we are the hangul a kashmiri stag migrated from the dhachigam نیشنل پاک کیونکہ جو hangul ہے جو ہم نے already پڑا تھا کہ dhachigam نیشنل پاک میں پائی جاتا ہے وہ یہاں سے migrate ہو گیا تھا اور اس کشتوار نیشنل پاک میں اس نے اپنا رہنے کا ٹھکانہ بنا لیا تھا تو لاسٹ ہے ہمارے پاس سلیم علی نیشنل پاک یہ اب کیا ہے it is located in سرینگر and is named on the name of famous Indian ornithologist سلیم علی کہتا ہے کہ یہ سرینگر میں پائی جاتی ہے نیشنل پاک اور اس نیشنل پاک کا نام سلیم علی اس لیے پڑا جو سلیم علی تھا وہ Indian ornithologist تھا اور اسی کے نام پر اس نیشنل پاک کا نام پڑا اب ornithologist کیا ہوتا ہے ornithologist وہ انسان ہوتا ہے جو birds کی study کرتے ہیں پرندوں کی study کرتے ہیں اسے ہم ornithologist کہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پانچ نیشنل پاک پائی جاتی ہیں ہماری state میں تو اب مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پورا سمجھ آ گیا ہوگا آج اس طریقے سے ہم نے آپ کا جو unit ہے ختم کر لیا conservation of plants and animals ختم کر لیا کل ہم اب آپ کا next unit start کریں گے اب اس کا ہمارے کلکھیں اور میرے نمبر پر send کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی thank you and have a nice day